اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آہدرز امیر نے ہم ایوارڈ پر سبی اداکاروں کے سامنے رمشہ خان سے اظہار محبت کیا آہدرز امیر نے اپنی پہلی محبت کو بھلا کر رمشہ خان کو پرپوسٹ کر کے سب کو شاک کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آہدرز امیر اور رمشہ خان کو بیسٹ کپل کا ایوارڈ بھی ملا اسی وجہ سے سجل علی نے ایوارڈ شو میں شرکت نہیں کی آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھیں تاکہ آپ ویڈیو کو مکمل طور پر انجوائے کر سکیں رمشہ خان نے سجل علی سے آہد کو چھین لیا ایوارڈ شو میں رمشہ خان آہدرز امیر کے ساتھ چپکی ہوئی نظر آئی ہیں آہدرز امیر اور رمشہ خان کی ڈیٹنگ کی خبریں ایک سال سے سوشل میڈیا پر زیرے گردش ہیں اس چوڑی کی دوستی کا آغاز ٹراما سیریل ہم تم سے ہوا ٹراما سیریل ہم تم کے سیٹ پر ان کی بہترین دوستی ہو گئی یہاں تک کہ آہدرز امیر رمشہ خان کی خاطر اپنا گھر بھی برباد کرنے کو تیار ہو گئے آہدرز امیر نے آفیشلی آج تک اپنی ڈیورس کو کنفرم نہیں کیا لیکن یہ بات ہنڈیڈ پرسنٹ کنفرم ہے کہ دونوں کی طلاق ہو چکی ہے اس پار ہم سٹائل ایوارڈ پر رمشہ خان اور آہدرز امیر نے ایک ساتھ کمپیرنگ بھی کی اور ہلسل سے خوبصورت سی ویڈیوز شیئر کی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اس چوڑی نے آن دا سکرین بیسٹ کپل کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے وہ بھی ڈراما سیریل ہم تم کی وجہ سے سٹیج پر ایوارڈ لینے کے لیے آہدرز امیر اور رمشہ خان ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے انٹر ہوئے اس انٹری نے مداہوں کو سجل علی کی یاد تازہ کر دی ایسے ہی پچھلے سالوں میں آہدرز امیر اور سجل علی نے بیسٹ کپل کا ایوارڈ جیتا تھا اور آہدرز امیر سجل کا ہاتھ پکڑے ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے لیکن آہدرز امیر آج اپنی لائف میں مووان کر چکے ہیں جبکہ ادھاکارہ سجل علی اکثر اوقات مایوس نظر آتی ہیں اس وجہ سے سجل علی نے اس بار ایوارڈ شو میں بھی شرکت نہیں کی مداہوں نے اس نائنٹھ ہم سٹائل ایوارڈ شو میں سجل علی کو بہت زیادہ مس کیا اور اس کے علاوہ رمشا خان نے جو اس مرتبہ ہم سٹائل ایوارڈ پر جو ساری زیب تن کی ہے اس کی وجہ سے رمشا خان کو ٹرولنگ کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے